بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز آج ہم بنا رہے ہیں چکن بریانی تو یہاں میں نے چکن لیا ہے 1 کجی چکن لیا ہے جس میں میں نے 2 ٹیبل سپون یوگرٹ کے ایڈ کیے ہیں اور اس کے بعد میں نے سپائسیز ایڈ کیے ہیں جس میں 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی فلیکس 1 ٹیبل سپون کوریانڈر پاورڈر اور اس کے علاوہ گرم مسالہ تھا میرے پاس پیسا ہوا وہ میں نے 1 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور 1 ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں 2-3 ٹیبل سپون لیمن کا جوس ایڈ کیا ہے اور پھر اس کو مکس کر کے میری نیشن کے لیے ایک یا دو گھنٹے کے لیے آپ رکھتے ہیں میں نے دو گھنٹے کے لیے رکھا تھا اس کے بعد میں نے 3 میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے تھے جن کو میں نے گرینڈر میں چاپ کر لیا اور 3 سے 4 ہری مچیں بھی چاپ کر کے میں نے رکھ لیا اس کے بعد میں نے 3 پیاز لیے ہیں میڈیم سائز کے جن کو میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے ہم میں نے ایک پیان لیا ہے جس میں میں نے ہاف کپ آئل ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے وہ جو پیاز جو رکھے تھے باریک کٹ کر کے ان کو میں نے ایڈ کیا ہے اور ان کو براؤن گولڈن براؤن ہونے تک ان کو پکانا ہے دیکھیں گائز یہاں میرے پیاز کولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور اب ہم نے ان کو سیپرٹ کر لینا ہے تو سیپرٹ کر کے وہ جو میں نے دوماٹر اور سبز مرچ کا جو چاپ کر کے رکھا ہوا تھا اس کے اندر ڈالکین کو بھی ساتھ ہی چاپ کر لینا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے میری نیشن والا چیکن ایٹ کرنا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے موسیقی موسیقی جی اب میں نے یہ چاپ ہوا ہوا مکچر اس کے اندر ایٹ کر لیا ہے چیکن کے اندر اور اس کو پھر اچھی طرح کوک کر کے ہم 5-10 منٹس کے لیے اس کو کور کر کے کوک کریں گے تاکہ ہمارا چیکن جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے یہاں میں نے آلو بخارہ بھی ایڈ کیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اسے کور کر دیں گے اور اسے اچھی طرح کوک کریں گے یہاں میں نے 3-2 ٹیبل سپون لیمن جیوس لیا تھا جس میں میں نے فوڈ کلر ایڈ کر دیا ہے تو اس کو میں نے مکس کر کے رکھ دیا ہے یہ ہمارا لاس پہ یوز ہوگا یہاں چیکن ہمارا اچھی طرح سے کھو چکا ہے اور اب ہم نے چاول بوائل کر کے رکھ لیا تھے پہلے سے ہی تو اب میں نے وہ چاول ایڈ کر لیا ہے اس کے اوپر ہی اب میں اس کے اوپر وہ جو ہمارا پیاس تھا اور میں نے سبز مرچ کو کٹ لیا ہے اور یہ فوڈ کلر جو ہم نے لیمن جیوس میں ایڈ کیا تھا وہ ڈال دیا ہے پھر میں نے اس کو 10-15 منٹ کے لیے دم پہ لگا دیا تھا تاکہ ہماری جو بریانی ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے تو یہ دیکھیں ذرا 10 سے 15 منٹ کے بعد ہماری بریانی بلکل ریڈی ہے ایک دم تیسٹی چٹکھارا بریانی تو یہ ہم نے ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈالی ہے تو انہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اوکے اپنا حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ